سنا ہے کہ رات میں یا گھر میں شاید گھر میں شیشہ ٹوڑ جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے تو یہ سب بیکار باتیں ہماری وہ خواتین کی باتیں ہیں یہ ٹوڑ جائے تو ایسا ہو جائے گا یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا یہ بالکل غلط ہوتا ہے اس کے کوئی مطلب شرعی حیثیت نہیں ہے اگر اچھا ہوتا تو میں نے ویسی مزاہن یہ بات کی تو پھر آپ پتھر لے کے سارے گھر کے شیشے توڑ دیں بہت اچھی بات ہے اگلے آئے پھر توڑ دیں تاکہ برکتی برکت برکتی برکت برکتی برکت ہو تو ایسا نہیں ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں بات وہی ہے کہ ہمارا آج کا مسلمان شارٹ کٹ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے بغیر محنت کے مجھے بہت زیادہ مل جائے وہ ایسی چیزوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اب انہیں کہیں کہ شیشہ توڑ نہ چھوڑ نہ چھوڑ دو آپ نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں آپ گناہ سے بچیں اوہو مجھ صاحب اتنا مشکل کام کیوں نہ شیشے توڑ کے برکت حاصل کریں یا پھر وہی وظیفیں ہیں کوئی مجھے وظیفہ دے دیں اولاد فرما بردار ہو جائے نہ آپ نے علم سیکھا نہ اولاد کو سکھایا نہ ان کی دینی تربیت کی نہ انہیں گناہوں سے روکا نہ ان کو نیکی کا حکم کیا نہ ان کو اچھی صحبت فرام کی نہ اپنے گھر میں اچھا محول دیا نہ آپ رول موڈل بن کر انہیں دین کی طرف آخری طرف مائل کرنے کے لئے تیار ہیں ایک وظیفہ دے دیں ان ساری محنتوں کو ہٹا دیں ایک وظیفہ دیں یوں پڑھیں اور بچے سارے ہاتھ باندھ کے کھڑےوں کے امی جان حکم فرمائیں بیوی کو طلاق دینی ہے طلاق دے دیں گے پوری تنخواب کو دینی ہے دے دیں گے اپنے فلیڈ دکانیں مکان آپ کے نام کرنے وہ دے دیں گے اگر آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو ان خوابوں کو چھوڑ دیجئے ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا ہے نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو وظیفوں سے حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے اگر یہی ہوتا تو قرآن و حدیث کو بندی کر دیں پھر کیونکہ ان میں تو ایسی تعلیمات ہیں جن پر عمل پیرا ہونا ہوگا تو خلاص ایک الام یہ ہے کہ اس طرح کی تواہمات سے آپ بچیں اچھی تعلیم حاصل کریں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں